ہر سال کی طرح جس طرح اس سے پہلے بھی ہم پلس پوڈیو کے دو قطرے پلاتے تھے وہ اس سال بھی استائیس فیبریری کو ہم یہ پلا رہے ہیں دو دو قطرے بچوں کو اور یہ زیرو ٹو فائی ویئرز عمر کے بچے ہوں گے اور ہم نے ہمارے ملک میں ہم نے پولیو کا کوئی کیس پچھلے پانچ ساتھ چھ ساتھ سے نہیں نکلا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں سب ہی جو زیرو ٹو فائی ویئرز بچے تھے ان کو پلس پولیو کے ڈراب سپلائے ہے اب جب ہمارے دیش سے کوئی کیس نہیں نکل رہا ہے تو ہم پھر بھی پلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں کیسز نکل رہے ہیں اور لوگوں کا وہاں سے کوئی ویزے پر آتا ہے کوئی کچھ آتا ہے کسی طریقے سے تو یہ اس سے یہ خطرہ ہے کہ یہاں کہیں دوبارہ سے پھر کوئی کیس نہ نکل آئے تو اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سال بھی پلس پولیو کے جو کترے ہیں وہ اس تاریس فیبریری کو پلائیں گے فرس رونڈ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈ رونڈ کے بارے میں ابھی کوئی جو فیصلہ ہوگا جو ہمیں پہنچے گا ہم اس پر بھی عمل کریں گے اور میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں زیرو ٹو فائیو ایئرز وہ بچے جو ہیں ان کو یہ جو پلس پولیو کے کترے ہیں یہ پلائیں اور کوئی بھی بچہ جو ہے وہ رہنا نہیں چاہیے کترے پینے کے بغیر اور اسے یہ ہو جائے گا کہ ہماری جو پرسنٹیج ہے پلس پولیو کے کترے پلائیں کی وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی اور ہمارے ملک سے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے جیسے وہ چیچے کی بیماری ایک ہوتی تھی سمال پاکس اس کو ہم نے ریڈیکیٹ کر دیا اس طرح سے ہم پلس پولیو کے کترے پلا کے یہ جو پولیو لوگ کی بیماری ہے خطرناک بیماری ہے اب آج ہو جاتے ہیں لوگ کسی کے تانگیں سوک جاتی ہیں کسی کے بازو سوک جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی یہ کترے پلا کے ہم اپنے جو دیس ہے اپنے جو ملک ہے اور اس کو اس سے ہم بلکل ہی پولیو کو ریڈیکیٹ کر دیں ختم کر دیں اور ہم یہ جو ہے ہم یہ کہہ سکے فخر سے کہہ سکے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ پولیو فری ہے تینکیو سر تینکیو سر